موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سننے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ قوم اسمبلی کے سپیکر نے نساب میں آئین کو ایک لازمی مسمون کے طور پر شامل کرنے کے لیے اقتامات کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے وزیر منصوب بندی نے جدید دیڈیٹل معیشتوں سے وابستہ رہنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر سور دیا ہے سنتوں کے وزیر نے ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے برامدات بڑھانے کی ضرورت پر سور دیا ہے سندھ کے وزیر آلہ نے صوبے میں پاکستان بلائنڈ اسوسییشن کے لیے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی سالانہ گرانٹ کا اعلان کیا ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے خلصہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے دنبولا میں خواتین کے ایشیا ککٹ کپ کے سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ قومی سملی کے سپیکر سردار عیاء صادق نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کو نصاب میں لازمی مضمون کے طور پر شامل کرنے کے لیے ایک تامات کرے گی آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اطارے مل کر ملک کو درپیش مشکلات سے نکال سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو درس سمت پر گامزن کرنے کے لیے ایک مضبوط پارلیمنٹ ناگزیر ہے ودراز اسلام آباد میں اٹلی کی سپیر مارلینہ ایملین سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر قوم سملی نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان پارلیمنٹ سفارتکاری دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لاسکتی ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ وفوت کے تباتلے اور پاکستان اٹلی پارلیمنٹ دوستی گروپ سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اٹلی کی سپیر نے پاکستان کے ساتھ اٹلی کی تذویراتی شراکت داری مزید پڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا منصوب بندی و ترقی کے وزیر ایسن اکبال نے جدید ڈیڈیٹل معیشتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے مصنوعی ذہانت جیسے جدید ٹیکنالوجی کو انقلابی انداز میں اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے قومی پلان کا مصودہ تیار کر لیا گیا ہے جس پر تجاویز لینے کے لیے تمام مطالقہ شراکت داروں تک پہنچانے کی صورت ہے انہوں نے کہا کہ اس پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بھی رائے لی جائے گی ایسن اکبال نے صحت تعلیم و ذرا سمیت مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے متنفو اپلیکیشنز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کے استعمال سے بہت سے فواہد حاصل کیا جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چین اس چوبے میں انسانی مسائل کی ترقی کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے سنت و پیداوار کے وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک میں سمیت کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقتصادی زونز قائم کیا جا رہے ہیں اسلام آباد میں پاکستان اہوان سنت و تجارت کی پیڈرشن کی وقت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے معیشت مضبوط بنانے کے لیے برامدات پڑھانے کی زورت پر سور دیا انہوں نے سنتوں کو درپیش مسائل کی ازالی کے لیے ہر ممکن تابون کی یقین دہانی کرائی اطلاعات و نشات کے وزیر اطاولہ تعالیٰ نے پنجاب کی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری سے متعلق ڈیپ فیک کا استعمال کرنے پر پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ توہین آمیز اور گھناؤ نہ فیل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ اصل چہرہ ہے اور اس طرح کہ گھناؤنے فیل پر انہیں شرم آنی چاہیے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اصل ویڈیو کا پتہ لگا لیا گیا ہے اور باقی معلومات بھی حاصل کر لی گئیں ہیں پچھلی چوروں کے خلاف متعلقہ سرکاری محکموں کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں تازہ ترین آداد اور شمار کے مطابق بچھلی چوری کی روک تھام کی اس ملک کیر مہم میں اب تک ایک سو تین عرب روپے مصول کیے گئے ہیں اور تیراسی ہزار سے زائد بچھلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے میرزہ امرین جان کو سیکرٹی اطلاعات و نشیات تحینات کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے اس سلسلے میں آج ایک نوٹیپیکیشن جاری کیا انفارمیشن گروپ کی گریڈ اکیس کی آفیسر امرین جان اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشیات کے ایکسٹرنل پبلسیٹی ونگ کی ایکسیکٹیو ڈیریکٹر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہیں تھیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سترہ پنجاب پروگرام مہم کا اعلان کیا ہے یہ اعلان آج لاہور میں وزیراعال پنجاب مریم نواز کی سیرے صدارت ہونے والے اچلاس کے دوران کیا گیا انہوں نے دہی اور شہری علاقوں میں بھرپور صفائی کی ضرور دیتے ہوئے چھوٹے اور بڑے شہروں میں صفائی کے لیے پوری اور یکسہ اقتامات کی ہدایت کی انہوں نے نشاندہی کی کہ لاہور اور سرگودہ سمیت کئی شہروں میں صفائی کی موجودہ صورتحال خیر تسلی بخش ہے پنجاب حکومت نے امن امان کی موجودہ صورتحال اور سلامتی کو لاحق حطرات کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس ناپس کر دی ہے پنجاب کی وزیر اطلاعات اور ثقافت عثمہ بخاری نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی قانون شکنی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی عثمہ بخاری نے مظاہروں اور دھرنوں کے باعث رکاوٹوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کاروائیاں برداشت نہیں کی جائیں گی وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ نے صوبے بھر میں کام کرنے والی پاکستانی بلائنڈ اسسوسیشن کے لیے سالانہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے بسارہ سے محروم افراد کی تنظیم کے ایک وقت سے آج کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کراچی اور لڑکانہ میں بسارہ سے محروم افراد کو اسکول تک پہنچانے اور واپس لانے کے لیے گاڑیاں فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا وزیر اعلیٰ نے وقت کو یقین دہانی کرائی کہ وہ بسارہ سے محروم افراد کو خصوصی کار چاری کرنے کے حوالے سے نادرہ سے بھی بات کریں گے وہ اپنے صوبے میں خصوصی افراد کے لیے ملازمتوں میں پانچ پیست کورٹہ مختص کرنے پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا رولپنڈی کے تاریخی جنگل تخت پڑی کی بہالی کی مہم کل سے شروع ہو رہی ہے معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد مہم میں حصہ رینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں رولپنڈی ایسان آباد کے تمام اولڈ ایج ہومز خیر سرکاری تمزیموں سمیت فلاحی اداروں کو مہم میں شرکت کی تابت دی گئی ہے مختلف تعلیم اداروں کے طلبہ نے بھی مہم میں اپنی شرکت کا یقین دلایا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے کہا ہے کہ پانچ اگس کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائے تاکہ اس عمر کو اجہا کر کیا جا سکے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی اقتعامات کو مسترد کرتے ہیں سری نگر میں اپنے ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے زور دیا کہ بھارتی فوج کے ستتر سال سے غیر قانونی تسلط اور بے پناہ مظالم کے باوجود کشمیر کے لوگوں کا عزم اور حوصلہ برقرار ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے رحموں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے آج ایک مشتر کا بیان میں تینوں رحموں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے کا جواب دے جس میں عدالت نے فلسطینی علاقوں پر قبضی کو غیر قانونی قرار دیا تھا انہوں نے کہا کہ شہریوں کو تحفظ دینا چاہیے اور انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پورے غزہ میں امداد کی ترسیل میں مسلسل اضافے کی ضرورت ہے بشکی غزہ شہر کے نواہی علاقے ال صحابہ پر اسرائیل کے مطادت فضائی حملوں کے دوران مزید پانچ پلسطینی شہید ہو گئے ہیں پلسطین کی وزارت سہت کے مطابق یہ ہلاکتیں علاقے میں دو گھروں پر اسرائیل کے الگ الگ حملوں کے دوران ہوئیں معروف افسانہ جاسوسی نوول نگار اور اردو شاعر اسرار احمد المعروف ابن سفیق کی چوالی سویں برسی آج منائی جا رہی ہے ابن سفیق 26 چولائی انیس او اٹھائیس کو بھارت کے صوبے اتر پردیش کے زلہ الہباد کے نارا گاؤں میں پیدا ہوئے اسرار کے نام سے تصنیف اور شاید کا سفر انہوں نے شروع کیا جاسوسی دنیا سیریز کی 125 کتابیں اور 120 کتابوں پر مشتمل امران سیریز کی بدولت وہ بہت مشہور ہوئے ابن سفیق 1980 میں آج ہی کنوس کراچی میں انتقال کر گئے اور اب کرکٹ دھنبولا میں خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹرنمنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے بھارت کو جیتنے کے لیے اکیاسی رنز کا حدف دیا ہے ٹرنمنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج اسی مقام پر پاکستان اور سی لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا میرے شام ساڑھے چھے بجے شروع ہوگا اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر، شمال برشا کی پنجاب، خیطہ پور ڈھوہار اور بالائی، خیبر، پخت مخواں میں بعض مقامات پر شام اور رات کے وقت میں تیز ہوایں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت آخر میں اہم پبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننوچیے قومی سملی کے سپیکر نے نساب میں آئین کو ایک لازمی مسمون کے طور پر شامل کرنے کے لیے اقتامات کرنے کا عظم ساہر کیا ہے وزیر منصوبہ بندی نے جدید ڈیجیٹل معیشتوں سے وابستہ رہنے کے لیے مصنوعی ذہانہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر سور دیا ہے سنتوں کے وزیر نے ملک معیشت کی مصبوطی کے لیے برامداد بڑھانے کی ضرورت پر سور دیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریٹیو ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر پراہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے